اسلام علیکم دوستوں میں ہوں بھشیر آپ کا دوست اور فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کے آپ شادی کے ایلپم بنا سکتے ہیں فوٹ شاگ ساتھ ایشاری زیروں میں بہت ہی امیزنگ ایلپم بنا کر آپ کو دکھاؤں گا آپ خود کریئٹ کر پائیں گے بہت ہی آسانی طریقے سے ٹھیک ہے شادی کا ایلپم بنا سکتے ہیں آپ اپنی پکچر ایجسٹ کر سکتے ہیں مختلف کیٹیگری میں آپ چیزیں بنا سکتے ہیں لیکن یہ آپ کچھ جو میں آپ کو طریقہ کا سکھاؤں گا کچھ ٹپس اینٹرک سکھاؤں گا وہ اگر آپ جان پائیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے پر مل جائے گا فوٹ شاپ میں ایلپم کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی آپ بنا پائیں گے بہت ہی امیزنگ چیزیں امید کرتا ہوں جو کہ میں آپ کو سکھانے والا ہوں آپ کو فوٹ شاپ کی سمجھ آ جائے گی فوٹ شاپ کو کیسے یوز کرتے ہیں اگر آپ یہ سب سکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے لاس تک دیکھنی ہے تو پھر آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے جو سادہ ایلپم بنا جاتے ہیں وہ بھی پرفیکٹ اور طریقے سے ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈاوٹ ٹائم ویسٹ کے میرا نام تو آپ کو جانتے ہوگئے میرا چینل کا نام ہے آپ کو بتا دیتا ہوں بسٹر موگشہ ٹیکنیکل جو کہ آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا میرا پروفائل پر اوپن لکھاتا ہوتا ہے ہر چینل کا نئے تو کرتے ہیں اسٹارڈنگ آج کی ویڈیو ٹھیک ہے تو یہ ایرر آ گیا تو ہم کرتے ہیں رموو تو فرنڈ سب سے پہلے ہم یہاں سے میرا ایک بنا ہوا ہے ایفیکٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہمارا فوڈ شاپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنا یہاں ساڑا فوڈ شاپ کو اوپن کر لیا ہے میرے فرنڈز ٹھیک ہے یہ فوڈ شاپ ہمارا اوپن ہو رہا ہے تو اوکی کرنا ہے سیپلی آپ نے یہاں سے تو یہ دیکھیں کنٹیون کرنا ہم نے یہاں سے نو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی کر ساتے ہیں آپ جو مزی کرنا چاہے آپ ایزی کر سکتے ہیں تو اب یہاں بار ہمارا کلیر ہے اب ہم نے وہ ایمیج لے کر آنی ہے جو ہم نے یہ والی تھی کہ اسے دریک کرنا آپ یہاں سے ادھر لے کر یہاں سے چھوڑ دیں اس طرح یہ دیکھیں یہ ہمارا آ چکا ہے تو فرنڈ اس میں ہم اب پکچر کس طرح سے اجیسٹ کریں گے پکچر اجیسٹ کرنا بہت آسان ہے جو کہ طریقہ میں آپ کو بتانے والوں ایک 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 میں آپ پچر لگا پائیں گے تو کرتے ہیں کس طرح کرنا ہے کام تو فرنڈ سب سے پہلے اس کا لاک آپ نے کنٹیون کرنا ہے آپ کو اکے کرنا ہے اور یہ کچھ اس طرح کا آپ کو یہ دکھائی دے گا کنگا ساتھ ٹھیک ہے تو یار اسے اپلائی کرنا ہے رائٹ پریس کرنا ہے کنٹرول مائنس پریس کرنا ہے اور ریٹ کا بٹن پریس کرنا ہے کنٹرول ڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے وہ ایمیج لے دی یہ جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو فرنڈ میں یہیواری ایمیج اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی میں نے اسے ڈریک کیا اور یہاں پھر لے کر چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد دوستو میں نے یہاں یہ ٹول لیا کٹر تو یہاں سے اس ایمیج کو میں نے اتنا موو کر کے اسے اس میں لے کر آ گیا آنے کے بعد اس سائز کو بڑھا کیا اور اسے کم کیا ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں سے اٹھو لیئر پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اسے چھوٹا کر دینا ایم سوری گلتی ہوگی دوستو اتنا چھوٹا کرنے کے بعد ہم آرزلٹ خراب ہو جاتا اس لیے میں نے بیک کیا اسے زوم کیا اسے تھوڑا سا آرڈ چھوٹا کیا اور اسے یہاں سے رکھ دیا ٹھیک ہے آپ ہم اسے کیونکہ فرنڈ مہت کم اگر آپ کی کوالٹی خراب ہو جاتے یہ یاد رہنا میں آپ پھر بھی بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ کوالٹی کی سیان میں رکھ رہا ہوتا ہے کوالٹی خراب نہیں ہونی چاہیے تو اتنا اجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اٹھا کر اسے یہاں پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے اپنی ویج کو جدر مزی اجیسٹ کرنا چاہیے ازنی کر سکتے ہیں اب آپ نے اس لیے ارپا کلک کرنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اس میں ٹھیک ہے یہاں پر اس میں کلک کیا میں نے نیچے والی آنے کے بعد آپ نے کنٹرول جے کرنا ٹھیک ہے کنٹرول جے کرنے کے بعد آپ نے نیچے والی لیئر ہے اسے کہاں دینا ہے درنی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارا سمپل ڈیزائن ہے بند چکا ہے تو آگے بھی اس ہی طرح آپ نے کرنا ہے تو میں کر لیتا ہوں اسی طرح ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو گی کنٹرول ڈ لیر لئر اوپر والی لیئر کو سیلیکٹ کیا ہے کنٹرول ڈ لیر زیرو کو سیلیکٹ کرنا آپ نے اور یہاں پر آ جانا ہے اسے کٹ کرنا ہے ctrl ڈ کرنا چھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے اب کوئی اور لیا لے جاٹے ہیں یہاں سے photo لے کر ہے اب مموٹ کرنا ایہاں سے ایک ہے تو یہاں سے ہم نے اسے track کر لیا یہاں سے ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسے کٹ کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے اسے سب سے پہلے چھوٹا کرنے اور یہاں سے ہی اور اسے یہاں پر چھوٹ دیجئے اور اسے چھوٹا کیجئے اور یہاں پر آنے کے بعد اسے بڑھا کر لیجئے اور یہاں سے اس طرح سے اجسٹ کرنے کے بعد یہاں پر لگا دیجئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہماری ایمیج لگ چکی ہے ان دونوں کو اب ہم نے کیا کرنا موق کر دینا رموو پر یہاں سے ڈلیٹ کا بٹن پرس کرنا ہے اور آ جانب یوں پر تو دوستو اب ہم نے یہ والی ایمیج ایڈ کر دی ہے تو اس سے بیسٹر ہمیں نہیں ملنے والی ایمیج ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تو اس کو بھی اسی طرح یوز کرنا جس طرح ہم نے پہلے یوز کی ہے تو دوستو یہاں پر اس طرح کہ آپ خود پر یہ سٹیہ بنانے کیسے یہ جو ڈیزائن بنایا گیا ہے یہ کیسے بنایا گیا ہے یہ بھی میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے کسی اور ویڈیو میں کنٹرول ڈی اور یہاں سے اسے موو کرنا ہے ہم نے یہاں سے اسے ہم نے اتنا کٹ کر لیتے ہیں کٹ کرتے ہیں کہ بعد ہم نے اسے لے کر جانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا بڑھا کرنا ہے اور آپ نے شیفٹ اور آٹ کو پریس کرنا ہے اور اپنے اسے چھوٹا کر لینا ٹھیک ہے چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پر کلک کرنا ہے اور اسے اجازٹ کرنا ہے اوپر کی طرف ٹھیک ہے یہ دیکھئے تو یہاں پر کنٹنیو یہ دیکھیں اندر کی طرف آ چکا ہے اب پھر ہم اسی طرح کریں گے یہ باری باری میں آپ نے اس طرح سے لگا لینا میں جلدی سے لگاتا ہوں ٹائم بچائیں ہم اپنا ٹھیک ہے دوستو کٹرول ڈی کرنا ہے اب ہم جلدی سے کرتے ہیں اس میں کام بہت تو یہ دیکھیں یہ بھی ایفیکٹ کیا سے بنایا گیا یہ بھی میں آپ کو سکھا ہوں گا بہت ہی اثار ہوتا ہے بنانا تو یہاں پر میں آتا ہوں یہ والی ویج کو اسے ڈریک کروں یہ بیسٹ رہ گی ایک تو تین کرتے ہیں اور ایڈ کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس موڈر ایک ہو تو وہ بیسٹ ہوگا ٹھیک ہے موڈر آپ نے ایک ہی رکھ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے ان تینوں کو پہلے ایک پیچر میں ڈالوں ام سوری کٹرول ڈی اور وہ موڈ ٹھول کی مدد سے ہم نے اسے ڈریک کیا اور اسے ڈلیٹ کر دیا تو نو کرنا یہاں سے انٹر کر دینا اسے بھی ڈریک کرنا ہے ہم نے اور اسے بھی ڈریک کرنا ہے تھب سے پہلے ہم نے اس ایمیج کو اٹھانا ہے ام سوری اور ہماری پیچر وہ بھی خراب ہو چکا ہے کلر تم ہم نے دیکھا رہا تھا یہ دیکھیں کٹرول ڈی اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ ایمیج لے کر آنی ہے جو ہم نے یہاں پر باہر پڑھے ہیں ٹھیک ہے یہ رہی ہماری ایمیج ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے اسے ڈریک کرنا ہے اور یہاں سے اسے اجیسٹ کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر اسی کے پیسٹی آپ نے زیرو کر لیتی یہاں تاکہ پتہ چلے اسی ایمیج جو کہا رہا ہے تو یہاں پر ہم نے اسے تھوڑا سا اور چھوڑا کر لینا ہے تاکہ ہماری ایمیج اچھی سا اجیسٹ ہو پائے ایمیج آپ نے کرنا ہے یہ سے آپ نے یہاں پر اور یہاں پر آنے کے بعد دوستوں آپ نے سیلیکٹ کرنا نیچے والا ایریا اور یہاں سے آ کر اس طرح سے کلک کر دینا اوپر کلک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ ایمیج پر ٹھیک ہے دوستوں آپ نے یہاں پر آ کر کنٹرول ج کرنا ہے کنٹرول ج کرنے کے بعد آپ نے سیلی دوستوں آپ نے دیچے والا لیئر کو ڈریٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے دوستوں یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری ایمیج اس میں ایڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستوں اور آکے ہم آتے ہیں نبارہ یہاں پر یہ اسے ہم یہاں سے مو کرتے ہیں اور یہ ایڈ کرتے ہیں پھر ہم نے آ رہا ہے یہاں پر اور یہاں پر آنے کے بعد اس کو بھی ہم نے چھوٹا کرنا ہے اسے ہم دو لیئر میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے دو لیئر میں اس طرح کچھ ایڈ ہوگا تو ہم نے کچھ اس طرح سیلی کرنی ہے کنٹرول ڈی یہاں پر اور ایڈ میں آنے کے بعد یہاں پر بھی کلک کر دینا ٹھیک ہے کنٹرول جے کرنا ہے اوپر جا کر اوپر اوپر لیئر پر کلک کرنا ہے کنٹرول جے کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستوں یہاں پر نہیں ہو رہا تو کنٹرول جے یہاں پر کلک کرنا تھا یہ کنٹرول جے دوستوں پر ہو چکا ہے اب جو یہ باری ایویج ہے ہم اسے ڈلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستوں یہاں صحیح سے ہم ڈلیٹ کر لیتے ہیں اب اس کی جو یہاں پر کلک کریں گے اور زیرو کلک کریں گے یہ دیکھیں دوستوں یہ دیکھیں ہمارا ایفیکٹ میں آپ نے یہ بنا لیا ہے ٹھیک ہے دوستوں آگے ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس یہ ایک پیچر رہ دی ہے ہم نے اسے کرنا ہے انچک یہاں سے آنکھ کو ہٹا لینا ہے اور اسے ہم نے ڈریک کر لینا ہے اسی طور کی مدد سے ہم اسے بھی ڈریک کریں گے اتنا کرنے کے بعد آپ نے اسے اجیسٹ کرتے ہوئے یہاں سے ڈیچ تو یہاں پر لے کر آ جاتے ہیں ہم اس میں ٹھیک کر دوستوں اتنا کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پر انچ ملکس پیچ کرنا ہے اور یہاں سے اسے اپنے کر دینا ہے یہاں سے اجیسٹ ہوکے یہ دیکھیں آپ سمپلی اپنے اسے موو کرتے ہوئے اوپر لے جانا ہے یہاں سے تو یہاں پر اوکے وہ بھی جایا کیا مسئلہ تنے تو یہاں سے ایڈ ہو جائیں ہم اوکے دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت امیزنگ ایکشکٹ ہم نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ کو اور ڈیو گھائی مرانا چاہتے ہیں خود سے وہ بھی میں سکھاؤں گا اب اسی ویڈیو میں دوستوں ہماری ویڈیو تو ہماری بڑی ہونے والی ہے لیکن آپ کو مزہ آنے والا یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آگے تو اس طرح سے آپ کسی بھی آیل بم میں فوٹو ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستوں اب آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے لیئر پر اور نیو لیئر بنانی یہاں پر سائز بڑھا ہے اپنے سائز حساب سے رکھ سکتے ہیں تو یہ لیکن اس کا سائز اور ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے یہ سیمپلی یہ سائز ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے دوستوں آپ اس کا سائز خود بنا سکتے ہیں بتا سکتا ہوں آپ تعلقہ کرے خود سے یہ دیکھیں جیسا کہ یہیں ٹھیک ہے yer ہم نے ایڈ کر اس کے سائی ایڈ کر لیا陽ہ سے ٹھیک ہے اس اسے ہم نے موف کرنا ہے اور اسے ہم نے اسیسے ہم نے سیف کر لیے گا دوستوں کیوں کو یہ کریئے کیا ہے تاکہ ہماری مینات تو پانی میں مشہ آ رہا ہے یا یہ ہے یہ دیکھیں اس میں مستیک یہ ہے آپ نے کینسل کر دینا یہاں سے ٹھیک ہے آپ کو آنے یہاں، یہاں تفعل یہاں پ دیکھیں یا پر اسچ میں آنے کے بعد یہاں پر PNG تو اب کیا کرنا ہے اب آپ نے اسے کر دینا ہے کٹ آؤٹ کیونکہ ہمارے اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے اسے کیا کٹ آؤٹ تو اب کیا کرنا ہے اسے ہم نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کا لگہ خضب کرنا ہے کٹرول ج کرنا ہے اور اس کا سائد تھوڑا سو کم کرنا ہے میں اب جو آپ کو ٹک بتانے والا ہوں آپ کو بہت مزانے والا میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھک ہے اب تھوڑا سو سائد اس طرح کیز کرنا ہے تو نیچے میں آنا ہے اس کا بیئر ہے اسے ہم نے آنا ہے یہاں پر ٹولی پھینے کے بعد یہاں بلار اوپشن سیلٹ کرنا ہے اور یہاں سے گوشن بلار پر کلک دینا ہے میرے اکال اسے بلار کردینا ہے ٹھیک ہے اتنا بلار کرنے کے پر اوکے کھا کرنا ہے اور اس کا یہ سائز ہے اسے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے سٹور کی بھی آنا ہے سٹور میں آنے پاہ آپ یہاں پر وایٹ یا بلیک آپ نے کرنا یہاں سے کچھ اس طرح سا ٹھیک ہے سائز بڑھا لینا آپ نے یہ دیکھیں اب کتنا اویزنگ بن چکا ہمارا یہ اور بھی آپ تھوڑا چھوڑا کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہاں پر اوکی بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پرفیکٹ بلیف لگ رہا ہے بہت اویزنگ تو اب آپ اس میں محطی لیف ڈیزائن بنا سکتے ہیں اتنے ڈیزائن بنا سکتے ہیں کہ دوستوں آپ سوچ نہیں سکتے ڈیزائن بنانا بہت ایزی ہوتا ہے لیکن اس کے لئے بہت ڈیزائن پریکٹس چاہیے ہوتا ہے مینجز پریکٹس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو اتنے ڈیزائن میں بھی نہیں بناتا لیکن جو بنا کر دکھانے مالا بہت ایزی ہے ٹھیک ہے تو دوستوں یہاں پر آپ نے آنا اس ٹول میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے کافی آئیکن ٹھیک ہے دیکھنے کو یہاں پر کلک کیا سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے اسے اب ڈیز کریں گے یہاں پر ایک لیئر لیں گے ٹھیک ہے دوستوں اور یہاں پر کلک کر لیں گے اس طرح سے ڈیز ٹھیک ہے یہاں پر کنٹرول پلس کنٹرول انٹر پرس کرنا ہے اور ڈیلیٹ پر کلک کر لینا ٹھیک ہے دوستوں یہاں پر آ کر ڈیلیٹ اوکشن پر کلک کرنا ہے اسے آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے یہاں پر میں اسے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اوکے ایم سوری آر ابھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھی تھی اب میں اسے ڈریٹ کر لیا اب کنٹرول ڈی دیا میں نے تو کنٹرول ڈی اب کیا کرنا دوستو میں نے اب میں نے ایک ایمیج لے کر آنی ہے یہاں سے یہ باری ایمیج ہے کوئی بھی اچھی سی ایمیج لے کر آ جاتا ہوں جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس یہ ایمیج بیسٹ رہ گیا یار کون سی تو میں چوائس کر لیتا ہوں یہاں سے کوئی بھی ایمیج تو کون سی چوائس ہونے چاہیے یہ تو بیسٹ نہیں ہے میرے پیارے آر ریڈی کریئٹ کیا ہو رہا ہے اسی میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم کون سی ایڈ کریں یہ بیسٹ رہے گی تو اسے ڈریک کیا میں نے اور میں نے اسے درمیان سے اتنا کٹ آؤٹ کر لیا کٹ آؤٹ کرنے کے بعد میں اسے ڈریک کرنا ہے اور یہاں پر آکر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے دوستو چھوڑنے کے بعد سائز اس کا کم کرنا ہے ہم نے سائز ہم نے اس پر کرنا ہے اور اسے ہم نے اس طرح سے اٹھا کر اوپر کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو اب کیا کرنا ہے آپ نے آنا ہے یہاں پر اس میں آنے کے بعد آپ نے سوڑی سی اس میں سٹوک دینا ہے کیونکہ یہ باہر جا رہا ہے یہ باہر بڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کا مرضہ نہیں آنے مارا آپ ایسا کریں آپ یامر کلک کریں اس لیے پر ٹھیک ہے پہلے یامر کلک کریں ادھر پھر آپ یائے ادھر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں فیدر دینا ہے میں بٹا رہا ہوں فیدر کونس سے یہ ہوتا ہے فیدر آپ نے پانچ کے سیلٹ کرنا دیلیٹ کا بٹن پرس کرنا دیلیٹ کرنا کنٹرول دی کرنا یہ دیکھیں اوکے پھر اتنا کافی ہے بیسٹ ہو گیا تو اب آپ یہ دیکھیں کتنا ڈیزائن مار اب دوستو آپ نے کوئی اور ایمیج لینی ہے میں آپ کو دکھا دوں تو یہاں سے ہم کوئی اور ایمیج ایڈ کر لیتے ہیں یہ کیسی رہ گی یہ بیسٹ رہ گی ٹھیک ہے اسے ہی ہم ایڈ کرتے ہیں آپ کو سکھانا ہے بس بنا کر اور کیا کرنا میں تو یہاں پر میں نے اسے موپ کیا اور یہاں پر چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو اس کا سائز بہت بڑا ہے سائز کم کریں گے ہم کھانسی یار ہے تو تنکہ تھی کیا کریں تو سائز بڑھا لیا اور یہاں پر ایجسٹ کرنے کے بعد سیملی ہم نے یہاں سے کٹ آر کیا اسے بھی اور اس میں فیدر کونسا تھا فیدر دیا تھا ہم نے ٹو کا دینا تھا ٹو کا دیا اور اسے دلیٹ کیا اور انٹر کیا ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز یہ ہم نے یہاں سے ایجسٹ کیا تقریبا تو یہاں سے ایجسٹ کرنے کے بہر انٹر کر دیا دوستو ہم نے تو یہاں پر اوکے تو اب کیا کہنا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اور ایمیج ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ایمیج یعنی خاص اچھی نہیں ہے جو مجھے اچھی لگی میں نے وہی آئے کرنی ہے تو یہ بھی کافی اچھی ہے اب میری خاتم کیسے ہم نے ایجسٹ کرنا اسے ٹھیک ہے اب نہیں جو ہمارا ایلیبم ہے اس کے حساب سے ہم ایجسٹ کریں گے پیج یہ اسے ڈریک کر کے ہم نے یہاں پر لے آنا ٹھیک ہے دوستو تو جو ہماری یہ ایمیج تھی اسے ہم نے رہ کرنا ایجسٹ چھوڑنا اور اسے چھوڑ اس کا جو سائز ہے دوستو اس کا سائز ہم نے کرنا ہے کام تو میں اس کا سائز کرتا ہوں کام تو یہاں پر یہ سائز کر لیتے ہیں کام تو یہاں پر اس کا سائز ہو گیا کام دوستو تو یہاں پر اس کا سائز اجز کر لیتے ہیں کام دوستو اتنا کرنے کے بعد آپ نے یہ ٹول یوز کرتا ہے دوستو آپ کلک کر دینا کلک کر دینا کلک دی کر دینا دوستو اتنا کرنے کے بعد آپ نے کتنا یہاں پر آنا ہے کلک کر کلیٹ کر دینا کلک 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 دی دوستو کچھ اس طرح کمارا بن گیا افیکٹ کتنا اچھا لگ ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہی بھی مزہ نہیں دی رہی یہاں پر ٹھیک ہے اوکی یہاں پر اسے رہ لیتے ہیں تھوڑا سا امیزن مرانے کے لئے ٹھیک ہے دوستو اتنا کرنے کے بعد آپ نے آنا دوبارہ بارہ آپ چیک یہ جو ہیپی یہ مزہ نہیں تو یہ بیس تو اب کیا کرنا ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے آن پی ایڈ جی یہ ملگی ہمیں باکی بیس رہے گا تو اب اپنے ایسے ایڈ کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں گا اب ایفیکٹ کیسا بناتا ہوں ہوں بیس کنٹرل بیک وہ مزہ نہیں آنے والا جیسا میں نے سوچا ہے کیونکہ وہ جیسے کھڑی ہوتی وہ مزہ آتا ہے اب ہمارا مزہ نہیں آنے والا یہاں ہم اب اسے اجسس کریں گے تھوڑا سا سائز کو اکریز چھوٹا رم آؤٹ سائز کو یہاں پر رہنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس سے تھوڑی سی ویسٹیک ہوئی جو ہم نے دل دل بھرایا ہے تھوڑا سا درمیان میں بھرا دا تھا کوئی بات نہیں اس ہو کے چوہ ہو جاتا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں کتنا بیرامایا ڈیزائن بن چکا دوستو تو آپ اور بھی بہت پیار ہیں اپنے اصحاب سے ڈیزائن کر پائیں گے جب کرنا ہے نا آپ نے تو آپ کو سمجھ بھی آئے جائے گا کیونکہ جب انسان کرتا ہے تو کچھ اکل میں تو آتا ہے نا تو ڈیزائن ہی کرتی ہے سمجھ آتی ہے بہت تو یاد ہے کہ موڈل ایک ہونی چاہیے یہ بہت عزیب بات ہوتی ہے موڈل ایک ہونی چاہیے تو مزہ تب آتا ہے اس کے مختلف شوٹ ہونی چاہیے مزہ تب نہ آئے تو پیتے بھاپس ہی آ رہا ہے یہ مختلف ہوت جاتا کہ میں نے مختلف یوز کی ہے اس میں کیونکہ موڑے پاس کسی ایک موڑنے کی بکٹر نہیں ہے تو میں یہ ہی یوز کر دیں کہ میں نے تو اب بتاؤں دوتوں آپ کچھ سمجھ دیں اس چیز کو بھی آپ یہاں پر کلک کرنا ہے اور آپ نے سٹورک میں آنا ہے پہلے آپ نے اس کا لانک ختم کرنا ہے اور یہاں پر سٹورک میں ان کے بعد ہمیشہ وائٹ یا ملیک نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ ہمیں عویشہ زیادہ تر وائٹ چلتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وائٹ آ چکی ہے تو وائٹ میں اسے اکی کرتا ہوں کیجئے دیکھیں اب میں چھوٹی چھوٹیاں پر دو بھی بنا ساتا ہوں اسے کٹ آؤٹ کرتا ہوں کیسے بناوں کا تو آپ کو دکھاتا ہوں ایسے میں نے اسے کٹ کیا یہاں سے ٹھیک ہے اور کٹرل ڈ کیا اور دوستو اسے تھوڑا سا اس کا سائز گریز کر لیا میں نے یہاں پر ٹھیک ہے اس کا بنا دیکھیں کہ میں نے ایک اور لے ہی دیا یہاں سے یہ لی تو یہاں سے اس کا بھی سائز اسی طرح میں نے اسے کٹ کیا اور یہاں سے لے کر آگیا اسے ادھر سائز کا کٹ کیا سائز تھوڑا سا بڑھا دیا اس کے ساتھ اور اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑی ہے کتنا سائز بڑھایا اسے زیرو کر دیا ہماری جو پیسی لے آرہا ہوں دیکھیں ہم نے پورے پوری بنانی کٹرل ڈ اب ہم نے اسے لے آرہا ہے اسے اس لئے آرہا ہوں اسے لے آرہا ہوں اسے لے آرہا ہوں اسے لے آؤٹ تھوڑ اسے کام کر دیتے ہیں کٹرل ڈ ٹھیک ہے دوستو کس طرح کرتے ہیں یہاں پر کلک کرنا ہے اور آنے کے بعد یہاں پر سٹوک میں آئیے اور وائٹ دیجئے ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اتنا کرنے کے بعد اوکی یہ دیکھیں کتنا بھی تک بڑھ گیا لیکن اسے آپ نے زیرو کرنا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں دوستو کیا ہمارا ایلیم بھر ہے یا نہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی طریق سے میں نے آپ کو ایلیم کریئٹ کرنا سکھایا ہے کیسے ایلیم کریئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو افید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو تو آج کی ویڈیو کے لیے ترزان کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ